امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں عرض یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت سیدنا مولا مشکل کو شا علی المرتضہ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں ہی صحابی ہیں ان دونوں کا مقام و مرتبہ ہے فضیلتیں ہیں یہ ارشاد فرمائیے کہ ان دونوں میں فضیلت کس کو حاصل ہے افضل کون ہے حضرت سیدنا مولا مشکل کو شا علی المرتضہ شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ فضیرت رکھتے ہیں بلکہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں صحابہ اکرام اڑھے مردوان ان تمام کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ تمام کے تمام ان کے تازیم و تقریم ہمارے لئے ضروری ہے بہار شریعت جلد اول پیج نمبر دو سو چوون پر ہے تمام صحابہ اکرام اعلیٰ و ادنہ اور ان میں کوئی ادنہ نہیں سب جنت ہی ہیں وہ جہنم کی بھنک یعنی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی مند مانتی مرادوں میں رہیں گے محشر کی وہ بڑی گبرات انہیں غمگین نہ کرے گی پھر رشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدات تھا یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے پھر آگے چل کر آپ نے یہ سورہ حدید کی آیت بھی ارشاد فرمائیے سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے جیسے ہم عقیدہ تو یہی رکھتے ہیں کہ معصوم تو انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں یا فرشتے معصوم ہیں آپس کے جن کے معاملات ہوئے مشاجراتِ صحابہ جس کو کہا جاتا ہے اس میں اہل سنت کا موقف ہے کیا کرنا چاہیے ہیں بہار شریعت جلد اول پیج نمبر دو سو چوون پر ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان انبیاء نہ تھے فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہو ان میں بعض کے لئے لغزشیں ہوئیں مگر ان کی کسی بات پر گریفت اللہ رسول عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں جہاں صحابہ کی دو قسمیں فرمائیں مومنین قبل فتح مکہ اور بعد فتح مکہ اور ان کو ان پر تفضیل دی اور فرما دیا کل وعد اللہ الحسن یعنی سب سے اللہ نے بلائی کا وعدہ فرما لیا ایک نازک سوال یہ ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک مشہور جنگ ہوئی تو اب وہ کسی بنیاد پر ہوئی یہ ارشاد فرمائے کہ اہل سنت کو اس حوالے سے کیا موقف رکھنا چاہیے کہ اس میں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کس پر تھے اور حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کس پر تھے اس میں یہ کہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضہ شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ الكریم اس معاملے میں حق برتے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجتہادی خطا تھی یہی ہم اہل سنت کا موقف ہے امیر ہل سنت کی بارگاہ میں یہ ارض ہے کہ آپ نے جیسے کیا بھی فرمایا کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ یہ حق پر تھے اور یقیناً وہ حق پر تھے اور یہی ہمارا موقف ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے کے اندر اجتہادی خطا ہوئی تو اب پچھلے دنوں آپ نے یوم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ منایا ہم تو یوم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس دن کو ملایا جلوس بھی نکالا تو اس میں آپ نے ایک نعرہ لگایا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ تو یہ جب ہم اپنا موقف بیان کر رہے ہیں اور یہی ہمارا موقف ہے امام اہل سنت کی آپ تعلیمات بیان کرتے ہیں اور یہی آپ ہمیشہ ہمیں بھی سکھاتے آئے ہیں کہ ہم ہائی رضاوی امام اہل سنت نے جس جس کو بیان کیا اسی پر ہم چلتے ہیں بار شریعت ہی کہ اندر جو عقائد و نظریات ہیں اسی پر ہم چلتے ہیں تو جب ہم ہمارا موقف ہی ہے کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں پر اشتہادی خطا ہوئی ہے تو پھر اس نعرے کا کیا مطلب ہے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ گناہ معصیت اللہ کی نافرمانی ہے تو میں نے ان مانو کر کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب کے سب صحابہ اکرام علی مردوان عادل ہیں اگر ان میں سے کسی سے خطا معصیت سرزد ہو بھی گئی تو وہ اس پر برقرار نہ رہے بلکہ رجوع فرما لیا اس حوالے سے میں ان کو بے خطا اور بے گناہ کا اور اشتہادی خطا یہ معصیت نہیں کہلاتی بلکہ اشتہادی خطا پر تو ایک عجر ہے جو کہ حدیثوں میں علماء سب سمجھ تین چیزوں کو کہ اجتہادی خطا اگر مشتہد کرے تو اس پر بھی اس کو عجر ملتا ہے تو میری مراد یہاں بے خطا بے گناہ سے رب کی معصیت واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علی و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد موسیقا موسیقی